تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے فلسطینیوں سے بہت بڑی نائنصافی ہوئی ہے اور ہر فورم کے اوپر پاکستان نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ستائیسویں رات کو میں مسجد نبی میں تھا جب مجھے پتا چلا کہ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا مسجد الاکسا ادھر جب ستائیسویں کی مقدس رات کو لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اسرائیل کی پولیس ہے اس نے ان کو پر تشدد کیا اور ساتھ ساتھ پھر یہ اسی چیز کا بھی علم ہوا کہ جو فلسطینی فیملیاں ستر سال سے اپنے گھروں میں رہ رہی تھی کئی فیملیز کو اسرائیلی سیٹلرز نے ان کو گھروں سے نکال دیا اس کی وجہ سے ایک نیا انتشار شروع ہو گیا اور پھر جو گازہ کے اوپر جس طرح کی بمباری کی گئی دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج ہے نہتے فلسطینیوں کے پر جس طرح کی بمباری کی کہ جس میں بچے مارے گئے تو میں اگلے دن ستائیسویں کا جو اگلے دن تھا میں نے جو اوائی سی کے سیکرٹری جنرل ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کو تب کہا کہ مسلم اوائی سی کو اس کے پر سٹینڈ لینا چاہیے اور یونائیٹڈ نیشنز میں اسیو کو اٹھانا چاہیے جب میں پاکستان آیا تو میں نے کنگ سلمان سے بات کی اور ان سے بھی یہی ہم بات کی کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پہ اور جو الکسہ میں ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے ترکی کو جو پریزیڈنٹ ہے تیب اردوگان ان کی مجھے کال آئی انہوں نے بھی یہی چیز کئی مہاتر محمد کی میسیج آئی کال آئی انہوں نے بھی یہی چیز کئی اور پھر میں نے بات کی فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس اور ان سے ہم نے کہا کہ ہم پوری طرح ان کو یقین دلائے کہ ہم سب پاکستان بلکہ مسلمان دنیا بلکہ ساری وہ دنیا جو انصاف میں مانتی ہے وہ سب ان کے ساتھ کھڑی ہے شاہ محمود قریشی کو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں جائیں اور اوائی سی اور اور مسلمان ممبر سے اس حیرت کو اٹھائیں اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو اٹھایا اور میں ان کو داد دیتا ہوں اس کی میں جو ایک چیز دیکھ رہا ہوں مجھے ایک بڑی خوشائن چیز نظر آ رہی ہے اور وہ کیا ہے کہ دنیا کا پبلک اپنین چینج ہو رہا ہے میں نے اتنا ٹائم مغرب میں گزارا پہلے بھی جب اسرائیل کی فوجیں ظلم کرتی تھی فلسطینیوں پہ تو میں کبھی مغرب کے اندر ان کے اخباروں میں ان کے میڈیا ان کے پولیٹیشنز کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسرائیل کی وہ تنقید کرے اسرائیل کو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ظلم اسرائیل پہ ہو رہا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں ان کے اخباروں نے اس کی تنقید کی ان کے میڈیا نے اس کی تنقید کی اور پولیٹیشنز نے کھڑے ہو کے کبھی میں نے سمجھتا تھا کہ امریکہ میں وہ اس کی اسرائیل کی تنقید کریں گے اور مغربی ممالک میں اس کی یہ جو پبلک اپینین تبدیل ہوئے اس کی بہت بڑی ایک اور وجہ ہے سوشل میڈیا مین میڈیا اب اگر کوئی رپورٹ کو روکتا بھی ہے کوئی سینسر بھی کرتا ہے تو سوشل میڈیا اب ایک ایسی ایک ایسی فورس آگئی ہے کہ اس سے اب کوئی بھی کمیونکیشن اور نیوز کو روک نہیں سکتا اور اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا پبلک اپینین چینج ہو رہا ہے آج سے تیس سال پہلے اسی طرح تب بھی دنیا کا پبلک اپینین چینج ہوا تھا ساؤت ایفریکہ ادھر ایک ایسی رجیم تھی ایک ایسی گورنمنٹ تھی اور بڑی دیر سے کئی سالوں سے تھی جو نسل پراست تھی جو ایشنز اور ایفریکنز کو برابر کے شہری نہیں سمجھتی تھی اور ان کے ساتھ بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں کھڑی ہوئی تھی اس نسل پراست رجیم کے ساتھ لیکن جب دنیا میں پبلک اپینین چینج ہوا تو یہی جو طاقت پر قوتیں تھیں جو ملک تھے انہوں نے ہی زور لگا کے ساؤت ایفریکہ کے اندر ان کو رجیم کے اوپر جو ساؤت ایفریکن گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ برابری کے حقوق دیں ایفریکنز کو اور ایشنز کو اسی طرح کا میں میں ایک شروعات دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا کا جو پبلک اپینین چینج ہو رہا ہے دنیا کا پبلک اپینین ابزور لگائے گا بڑے بڑے یہ جو ملک ہیں جو اب تک سپورٹ کرتے رہے ہیں اسرائیل کو یہ پورا پریشر ڈالیں گے کہ فلسطینیوں کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جبکہ فلسطین کے لوگوں کو اپنا ملک ملے گا ہے ایک منصفانہ سیٹلمنٹ ملے گی وہ بھی برابر کے شہری رہ سکیں گے جو کہ فلسطینی اسرائیل میں رہتے ہیں ایک برابر کے شہری بن کے رہ سکیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دن جل دیا ہے پاکستان پر